جو جو نہیں ہو سڑکتے جو نہیں ہو کہ یہ کیا ہو گیا میری ندی کی ناتھانی ہوئی اور اس کے لئے جانوں کی طرفیں اختیار کی گئیں اس کے آنسوں بہاؤ اس سے رو اٹھو ان کو سمجھاؤ بھئی ضرور نات پڑو بھئی ترنم سے پڑو پر گانے کے طرف سے نہ پڑو گانے کے طرف سے نہ پڑو جاؤ ساری مسکلوں میں یہی ظلم ہو رہا ہے سارے جلسوں میں یہی ظلم ہو رہا ہے آزم کسی بھی تو ناتیں پڑ گیا آزم کسی مرحوم نہیں تھا بکتان کا بڑا منشور نات خان اب بھی اس کی سنو اس کی سوز والی آواز اب بھی دل کو تڑپا کے رکھ رہتی ہے اور آنسوں نکلتے کے لے آتے ہیں وہ بھی تو ساری زندگی نات خانی کر گیا کبھی کسی گانے کی طرف سے ہاتھ پڑی یہ نات خانوں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ ہر نات کسی نے کسی گانے کی طرف پر ہے اور آپ کو کیسے سمجھاؤں تم لوگ نیچے بیٹھ کر کہتے ہیں زبان اللہ زبان اللہ ارے ظالموں رو وہ بیٹھ کر رو وہ بیٹھ کر ہم میری بات کو آکمی صحیح جاتا میں نات خانے سے نہیں رو کراؤں ترنم سے نہیں رو کراؤں سوز بھری آواز سے نہیں رو کراؤں میں گانے کی طرفوں سے رو کراؤں آپ کو بھی پتا ہے ہم نے تو گانے سنے چھوڑ دیئے جب سے تدلیم انہیں ایک بچی سال ہو گا اللہ نے بچایا لیکن مصیبت یہ ہے فالس کے دور کے سنے ہنوے گانے ان کی طرف پر جب یہ نات پڑھتے مجھے وہ گانا یاد آجا یہ ظلم ہر جگہ ہو رہا ہے تو نیرے بھائیو ہر روز ملاب نہ ناؤ ہر روز حضور کی یاد کے لیے حیثلیں سجاؤ لیکن رواجی نہیں رواجی نہیں اما زندہ بعد روپی کوئنیوں میں پہ مامنی بابا زندہ بعد پانی میں کوئنیوں پہ مامنہ یہ ملاد جنت میں نہیں لے جائیں گی اس ملاد سے جنت نہیں ملے گی اس ملاد سے جنت نہیں ملے گی غلامی میں آؤ احساعت میں آؤ قرمان ہو جاؤ ابو بکر ملاد منا رہا ہے سارا حال اللہ پہ قرمان کر دیا حضرت عمر اور ابو بکر میں مقابلے ہو رہے میں آگے بڑھ جاؤں میں آگے بڑھ جاؤں سبوک کا موقع آیا ابو بکر پہ غربت کی عمر پہ سروت کی پیسہ تھا عمر کہنا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا مال کو آدھا کیا لائے ابو بکر پوٹلی اٹھا کے لائے دونوں مال سامنے عمر کا اتنا جاگا ابو بکر کا اتنا تھوڑا اب اگر ہمارا نبی یہ سوال کرتا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتا اور عمر جیس جاتا ابو بکر کا سو تھا عمر کا ہزار تھا مثال دے رہا ہوں تو اگر ہمارا نبی پوچھتا ابو بکر کتنا ہے وہ کہتے جی سو روپیہ عمر کتنا ہے وہ کہتے جی ہزار روپیہ تو ابو بکر ہار جاتے عمر جیس جاتے اور اللہ کا رسول کو پتا ہے کہ ابو بکر کیا قربانی دے کر آیا ہے تو اللہ کہنا جو نے سوال ہی بدل دیا یہ سوال اس موقع کا بنتا ہی نہیں مولی شوفت کو لوگ آکے چندہ دیتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کتنی رسید کاتوں کبھی میں ان کو پیسے ہجوا چاہوں تو پوچھتے ہیں کتنی رسید کاتوں کبھی انہوں نے پوچھا کسی چندہ دینے والے سے تیرے بینک کے دور پچھتے ہیں چون ہے یہ سوال بہتا ہے اس موقع کا مولی صاحب احساب ہوری کنکی نہیں ہے مولی صاحب پچھتے ہیں کتنی پیئے ہیں مولی صاحب ہزار روپیہ کی رسید کٹے آیا ہے مولی صاحب پچھتے ہیں کہ ہور پچھتے ہیں اگر یہ مولی صاحب مولی جوگر کوچھ لگے تو اگر یہ ہزار ہی واپس رہے لے کہ تجھے گوٹھے کتے دار ہو میرے پیسے ہیں کیونکہ یہ اس موقع کا سوال نہیں بنتا جو اللہ کے نبی نے کیا موقع کا سوال ہے جو میں نے کہا کتنا لائے ہو سو روپیہ کتنا لائے ہو ہزار روپیہ عمر زندہ بات عمر جیت گیا تو وہ کر ہار گیا اور اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے تو اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا سوال بدل دیا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو یہ سوال یہاں کرنے کا سائی نہیں جس کو چندہ دیا جاتا ہے وہ پیچھے کا سوال نہیں کرتا عمر کہ اور یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہو واقعی سارا لے جائے ہوں یہ ملاد منایا جا رہا ہے حضرت عثمان نے دس ہزار نشکر کا سامان دیا سواریاں دیں پیسے دیئے غلہ دیا غلے کے لئے گوریاں دیں گوریوں کو بند کرنے کے لئے رسی بھی اپنی دھر سے ادا کی اور حضرت عثمان کے پیسے ہمارے نبی کی گوز میں تھے باغ میں پانی لگاتے رہے باغ میں پانی لگاتے رہے لگاتے رہے صبح چھے سیر چھے سیر تین سیر جوزی ملے کر آ رہے منافق کے لئے کہ گھر سے رکھیں اترائی سے رہنا کی اثر اکم بڑھنا ہے سلسل سے کیا کم بڑھنا ہے سلسل سے رہنا ہے اترائی سے رہنا کو اکڑا اکان چاہ رہا ہے تو گھر رکھیں اللہ کے نبی کو تو پتت نہ کیا کیا گھر کر رہا آپ نے کہا یہ ابو اکیر کی چھجوریں لے لو اور ساری چھجوروں کے اوپر سہلا تو برسپ ہو جائے گی یہی لیلکھ بنانے والے ہیں کھلاو والے مجرم خالق پڑھا سہاں کی سیلہ حلوے پھی خادریہ هذا مِلاغ دیوے تمرصم سہر کو آنا والی مِلاغ کہاں ہے گھر میں چکاںنے والی مِلاغ کہاں ہے سر پڑ کی بازی لگانے والی مِلاغ کہاں ہے ماں کو فرمیادر گزر کرنے والی مِلاغ کہاں ہے راکھوں کو رونے چڑکنے والی مِلاغ کہاں ہے نظریں جھوٹا کر بازار میں چلنے والی ملات کہاں ہے پرمے میں آگر بے پرد ہو کر بے پرد کیسے بچ کر پرمے میں عورت ہوں کے لئے وہ ملات کہاں ہے سننگے جاتے دی ہاتھ میں عورتیں بے پرد ہو گئیں اور پن سور کے بازاروں میں آ رہی وہ فاطمہ علی ملات کہاں ہے جنہوں نے مرمے سے پہلے اسمہ بین سے ہوں میں اسے کہا اسمہ کوئی میرا انتظام ایسا کرو کہ میرے مرمے کے بعد بھی میری سسم کا پتہ نہ چلے لمبا ہے لمبا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے پتلا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں نبی کی بیٹی کا پتہ لمبا تھا چھوٹا تھا بھوٹی تھی پتری تھی میرے مرمے کے بعد بھی میرے پردے کا انتظام کرو تو کہنے کی مجھے پتا ہے میں نے حفظے میں دیکھا تھا وہ چار بھائی کے اوپر ایسے لکڑیاں کمان کی شکل میں لگا دیتے ہیں اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اندر عورت کو ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا موٹی کے پتلی لمبی کے چھوٹی کبس جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہی کرنا ہے میرے موت کے بعد بھی میرا پردہ سلامت رہے اللہ تعالیٰ نے اتنا عورت کیا دیا کہ جب ہمارے نبی کی بیٹی ہے پاک کل سرات سے گزرے گی تو اللہ تعالیٰ کی نبس اعلان ہوگا نظریں تو کالو فاطمہ بنت محمد کل سرات سے گزر رہی ہے تو سلمدے کی اور فرمہ کہتا ہوں فاطمہ کی جھڑییں بنو ان نوجوانوں سے کہتا ہوں عمر کے بیٹے بنو ابو فکر کے بیٹے بنو عثمان علی کے بیٹے بنو کلہ صبح کے بیٹے بنو ساکھ شعید ابو وقعہ کے بیٹے بنو جنہوں نے اللہ کے نبی کی غلامی میں اتنا عظمہ سفر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مرنے سے پیت دنیا میں دنیا سے فردہ فرمانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتناف فرما دیا ابو بطر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی سلحہ جنتی ربیر جنتی سعب جنتی فید جنتی ابو عبیدہ جنتی عبد الرحمن جنتی ان دس سعادیوں کو ایک مجلس اور بشارتی یہ جنتی ہیں یہ جنتی ہیں یہ جنتی ہیں اور ایک نہیں اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے بارے میں کہا سُلْنَوَادَ اللَّهُ الْحُسْنَا ہم تمام صحابہ کے لئے جنت کی بشارت دیتے ہیں آپ کے صحابہ میں جیلی دو زب میں نہیں جائے گا اللہ نے سب کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیا یہ ہیں ایسی اللہ کے منانے والے جو غلامی میں آگئے غلام رسول بن گئے غلام محمد بن گئے غلام نبی بن گئے نام ان کا سعادہ ہے ہی غلام رسول ہیں غلام رسول نام ان کا علی ہے ہیں غلام رسول نام ان کا ابو بکر ہیں ہیں غلام رسول نام ان کا حسن حسین ہے ہیں غلام رسول یہ ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے ملاد سہاں قدا پیا رسموں سے بچو ریواجوں سے بچو نماز نہ پڑی تو شہادت بھی خبول نہیں بے نمازی شہید بھی ہو جائے تو اللہ رب کر دیتا ہے میرے والے صاحب کے دوستے نیجر قادم حلی زندہ ہے ماشاءاللہ اللہ اور بلکر جن کی عمر میں اسی سال کے اوپری ہو گیا تو وہ انہوں نے 65 کی لڑائی لڑائی تھی چارپورٹ میں اب ہم انہیں یہاں میں ساتھی میں پڑھا تھا 1965 میں شیوندہ میں اپنے کے مہاد پر سے ٹینک اور دو کھانے میں وہ میجر تھے تو ان کا اپرا جی کے نام خط آیا کہ یا صاحب ہم ایک ایک کو پائر کرتے ہیں تین 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 پر جاتے ہیں جب انہوں نے کہا بعض شہادہ ہمارے ایسے ہیں تین دن کے ہم کی لاشتیں پڑی رہی نہ انہوں نے کوئی بدگو آئی نہ جسم کھولا گن کن کے جسم خوش ہودار مہد سے رہے مہد سے رہے اور بعض ایسے تھے کہ چند گھنٹوں کے بعد ان کے جسم چل گئے پھڑ گئے بدگو آنے لگی مطابق پھیل گیا یہ کیا ہوا ہے یہ دونوں شہید ہیں ایک کا جسم جنگا ہو رہا بدگو پھیل رہی ایک نے جسم میں تین دن میں نسیدہ نہیں پڑا یہ کیا ہے بے نمازی کا تو شہید ہو ابھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتا اور قبول نہیں فرماتا تو حالی حالی میرے بھائیوں نارے لگا لینا اور نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ سکار لے نہ ماں باپ کے قدم شہوے نہ ان کے پاس ہو کے پیئے نہ پروسی کا خیال کرے نہ ذکروں کی حفاظت کرے نہ پانوں کی حفاظت کرے نہ دالی کرو اس سے بچے نہ تونس سے بچے تو اس کو جنگے اٹھانے سے کیا ملے گا اس کو نعرہ لگانے سے کیا ملے گا کہ میرے بھائیوں میرے بھائیوں وہ غلامی والی میلات سیکھو جس جس دو جنوں پہ لٹک کے سیکھ گئے جو آدم سے شر کے سیکھ گئے جو آدم جل کے سیکھ گئے حبیب بن زید حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو مستعمت کا خلاب نے پکڑا اور کہنے گا مجھے نبی کہتے میں سجھ چھوڑ دوں گا وہ کہنے لگا انہوں نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا تم کیا کہہ رہا تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا کہ ایک دفعہ نبی کہتے ہو چھوڑ دوں گا کہ نہیں کہوں گا اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا کہ ایک دفعہ کہتے ہو چھوڑ دوں گا کہ نہیں کہوں گا اس نے ایک پیر کاٹ دیا کہ ایک دفعہ کہتے ہو چھوڑ دوں گا کہ نہیں کہوں گا اس نے دوسرا پیر کار دیا پھر ایک ایک گوٹی کو اتارتا گیا اتھرتا گیا اتھرتا گیا یہاں تک کہ زندہ کا گوٹیوں زندہ کا زندہ کا زندہ اس نے اس طرح حچر کیا کہ جسے کسائی بکری کو زبا کر کے گوٹیوں اتار دیتا ہے اس نے زندہ کی گوٹیوں اتار دیتا ہے یہ ملاد منایا گیا جب ان کی ماں کو پتا کلا کہ میرے بیٹے کو اس طرح زبا کر دیا گیا تو ان کا ملاد سنو اس نے کہا میں نے یہی دن دیکھنے کے لیے حدیث کو دودھ بلایا تھا یہی دن دیکھنے تو میرے بھائیوں میں آپ سب بھائیوں کسیمان میں گزارت کرتا ہوں ریوازی طریقوں سے دچو مسجدوں کو بھرو نظروں کو میں حیاتہ سرما لگاؤ کانوں کو موٹی کی سے دکھاؤ زبان کو جھوٹ سے دکھاؤ اپنے پیر کو داڑی مبارک سے سجاؤ اگر میلاد منانہ ہے تو چیرے کو داڑی سے سجاؤ سر کو ٹوپی اور پگڑی سے سجاؤ ہمارا نبی کبھی ننگے سر نہیں کھرا بازاروں میں کبھی ننگے سر نہیں کھرا گلیوں میں زندگی میں احرام کی حال اپنے سر سے ٹوپی کو اتھارا یا ایک دفعہ آپ کے پاس خالی کچھ نہیں خالی ایک چادر تھی کسی چادر کو لپیڑ کر آپ نے جا کر نماز پڑھائی ننگے سر نماز پڑھائی کبھی آپ نے ننگے سر نماز نہ پڑھی نہ پڑھائی نہ ننگے سر بازاروں میں نکلے سوائے احرام کے اور کس بات کے اس کے علاوہ کبھی نہیں پھرے ہمارے تو پنجاز کی روایت بھی کوئی ننگے سر پھرہ نہیں کرتا تھا آپ کو مستن میں بھی ننگے سر آ جاتے ہیں اور ہمارے تاؤں میں میرے اپنے بچمن میں میرے بارے صاحب رحمت اللہ علیہ کسی کو تاؤں میں ننگے سر نہیں پھرنے دیتے تھے کوئی نظر آیا نہیں تو اس کی اکلامت نہیں آئی جو کا نکال جائے مار 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 اس کی سوائی خیار دیتے تھے خاص طور پر نوجوان اگر ننگے سر ہوتے ان کی اتنی ستائی کر جاتے کہ ہمیں ان پر رہنے بات آتا تھا اس کے لئے ہمارے پنجاز کی حیاء والی معاشرت کی آپ کو تیلیمین میں اور دکھنے تنازہ نکال بے حیاء انہیں دوو کے رکھ لیا تو میرے بھائیو رواجی قریبوں سے بچو صوبہ کرو حضرت محمد صلو اللہ علیہ وسلم کی مگار اور پیاری زندگی کو اپنی زندگی بناو اس کو سیکھو اپنے گھروں میں ماں باپ کی خدمت کرو زندہ ہیں تو غریبت سمجھو ہمارے کے دنیا سے چلے گئے کیا یہ جب چلے جائیں تو تو اس کی قدروں کی سمجھ میں آئے گی ماں کو ناراض نہ کرو باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ باپ کو جب آدمی اپنے ماں باپ کو چوڑی نظر سے دیکھتا ہے وہ آسمان تک اور تک ساری کائنات ہل جاتی ہے ارے ظالم بھول گیا اپنے پیشاپ بہانے دھونا بھول گیا تجھے اپنی ہاں کا دھڑپنا اس سے تجھے لوریاں دینا اس نے لیے گھر 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 گھرنا آل کو اس کو نظریں دکھاتا ہے آنکھیں دکھاتا ہے نظریں گیڑی کرتا ہے نا 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 بھول کلم میں ماں باپ کا ناف فرمان میں رہے ہاں اگر ماں باپ کی تمہیں ناف فرمانی کی کہیں پھر نہ مانا ماں ایک اداری مدادے تو یہ ناف فرمانی حق ہے ہاں آج ماں کی قطعہ حرام ہو گئی ماں گئے خود بول کے سوڑا بے جو باپ کہے تو بھی رسولت لے اور سپائی رسولتہ حرام ہے یہ قطعہ حرام ہے باقی اپنی بہنوں کو اپنا حصہ دو کوئی بہنوں کو جہداد انہیں حصہ نہیں دیتا تو یہ ہندووں سے مسلمان ہوئے ہندو اپنی جہداد انہیں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہمارا بھی یہی حال ہے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے بجتنی جہیز بیتا ہے وہ تیرا حصہ ہو گیا وہ تیرا کھڑ کوئی کوئی نہیں بندہ اور یہ جنیدار اتنے ظالم ہے یہ بہنوں کے سمین بہتر والد یہ بہنوں کے ماں لگی ہی زمین اتروا لیتے ہیں اپنے نم کرا لیتے ہیں بھائیو اللہ کے نبی کی سنو ہم بہنوں پر کیا ظلم کر رہے اور اللہ کا نبی کیا بتا رہا سنو سنو آدمی کا جس کی دو بیٹیاں یا دو بہنیں بیٹیاں کوئی نہیں ہیں بہت بات ہوتی ہیں بہت بات نہیں ہوتی دو بہنیں ہیں تو کیا کریں اپنی بہنوں سے خرچ کرتا رہے شادی کے بعد یہ خرچ کرتا رہے موت تک خرچ کرتا رہے گا تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اللہ کا نبی بہنوں کی اتنی ریایت کرنے کو کہہ رہا اور ہم اپنی بہنوں کو نہ مکان میں حصہ دیں نہ دکان میں حصہ دیں بس ان جائے جسے وہ ترخواہ دیں اس علاقے میں سب سے پہر میرے باپ نے اپنی بیٹن کو حصہ دیا اس پورے علاقے میں سب سے پہر میرا باپ تھا جس نے اپنی بیٹن کو حصہ دیا تو میرا تایا مرہوم میرے تایا ہوں میرے باپ زنر پڑے ایک ایموزی بس آئی ایموزی بس آئی ہیں دینہ ساڑے جائے پڑھیں جس آنوں کی حصہ دیو وہ دنیا سیتاقت اللہ کی پڑھ سے نہ بجائے گی اگر بہنوں کو حصہ نہ دیا ہاں ہم نے جن اصطادوں سے پڑھا میرے اصطاد مولانا جم سے اصطاب ہم نے ان سے قرآن کی ترصیب موسیقی